بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرپک افسران کو بیوروکریسی سے نکال باہر کرنے کے لیے سیول سرونٹ رول 2020 آگیا جس کے مطابق 20 سالہ ملازمت کے بعد ڈیٹائرمنٹ کے قواعد واضح کیے گئے ہیں اب ہر افسر کو 20 سالہ ملازمت مکمل ہونے پر کارگردگی کی لازمی جانچ پر تعلق ہوگی معزز سامین و ناظرین مزید تفصیلات میں جانے سے پہلی ہماری آپ سے گزاری شہر اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گنٹی کے نشان کو دبائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرورت ہوتی بیوروکریٹس کو اوستن درجہ کی کارگردگی خراب ریپورٹس اور تین افسران کے منفی ریمارس پر ریٹائر کر دیا جائے گا نیب کے تحت کرپشن کے مرتقب اہونے یا اپنی بارگننگ یا رضاکارانہ واپسی والے افسر کو بھی ریٹائر کر دیا جائے گا ریٹائرمنٹ سے پہلے مطالقہ افسر کو شوکاز نوٹس اور وضاحت کا موقع دیا جائے گا اگر مجاز اتھارٹی کو مجتمعی نہ کیا جا سکا تو مطالقہ افسر کو پنچن اور دیگر مراد کے ساتھ ریٹائر کر دیا جائے گا وفاقی بیوروکریسی میں نیا قانون کرپ ناہل بیوروکریٹ پیس سال سرویس پر ریٹائر ہوں گے کارگردگی پر وفاقی بیوروکریسی میں ترقی ریٹائرمنٹ ہوگی ہر حال میں ساٹھ سال عمر پر ریٹائرمنٹ اب ناممکن ہے وزیر آزم کے معاون حسوسی برائی اسٹیبلشمنٹ شہزاد ارباب نے بتایا کہ اس قانون کے تحت روام ماہینے کے اندر تقریباً پانچ سو پینسٹھ بیوروکریس کی کارگردگی کو جانچا جائے گا جو اب تک بیس سال ملازمت پوری کر چکے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی اس مطلوبہ میں یاد پر پورا نہ اترا تو اسے ریٹائر کر کے گھر بیج دیں گے معاون حسوسی کا کہنا تھا کہ اس قانون کا مقصد صرف لوگوں کو ریٹائر کرنا نہیں بلکہ سرکاری دفاتر میں کام کرنے کی اہلیت رکھنے والے لوگوں کی موجود کی کوئی یقینی بنانا ہے انہوں نے بتایا کہ اپنی چھتیس سالہ سروس کے دوران میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سیول سرونٹ کو اس کی نااہلی کی بنیاد پر نوکری سے پر طرف کیا گیا ہر حال میں افسران ساٹھ سال تک اپنی نوکری پوری کرتے ہیں معاون حسوسی نے کہا کہ اس زمن میں چیئرمین پبلک سروس کمیشن کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو افسران کی کارگردگی کو جانچے گی اور ناہلی سامنے آنے یا کرپشن میں ملوث ہونے پر افسر کو ریٹائر کر کے گھر بیج دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ گریٹ ونٹیم سے اوپر کے افسران کی کارگردگی پرکھنے کے لیے چیئرمین پبلک سروس کمیشن کی سربراہی میں کمیٹی میں سیکرٹری اسٹیبلیشمنٹ اور سیکرٹری لا اور سیکرٹری فائننس پر مشتمل کمیٹی جانچے گی شہزاد ارباب نے یہ بھی بتایا کہ گریٹ ونٹی سے نیچے کے افسران کی کارگردگی کے لیے بھی متعلقہ محکمہ کی سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی کارگردگی کو پرکھے گی جس میں کسی قسم کا سیاسی اثر و سوک استعمال نہیں کیا جا سکی گا معزز سامین و ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے گزاری شہے کے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ سا چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے نشان کو ضرور تبائیں تاکہ اینڈا کی ویڈیوز بھی آپ تک بروقت پہنچتی رہیں معزز سامین آج کے لیے اتنا ہی کافی ملیں گے نکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ